اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ اب اس کی ایک مثال میں بتا رہا ہوں ایک طرف آپ دس لوگ ہیں سامنے ایک فوج ہزار کی کھڑی ہے تو آپ کو درتوائے کا خوف آئے گا کہ ہم دس لوگ ہیں کیسے لڑے گی لیکن اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ وہ ہزار کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے لیکن تمہارے پاس بہت بڑی طاقت ہے تو تھوڑی ہمت آ جائے گی ٹھیک ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ بہت کچھ ہمارے پاس ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تو میرے عزیزو تمہارے پاس بہت کچھ کی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی سیدھے یہ برمارا ہے چاہے وہ جتنے بھی ہوں تم چاہے جتنے بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں آپ اللہ کی طاقت جس کے ساتھ ہو تو پھر کونسی طاقت چاہیے تمہیں اللہ کریم فرما رہا ہے واللہ اشد بأسن اور اللہ جنگی طاقت میں سب سے زیادہ سخت ہے اس سے بھی بھلا کوئی مقابلہ کر پائے گا اب مقابلہ کرنے والوں کی تھوڑی سی ہسٹری بھی میں بتا دوں جنہوں نے اللہ سے بھی مقابلہ کرنے کی کوششیں کی ہیں اور آج جو پوری دنیا میں اتھل پتھل چل رہا ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے خدا سے لڑنے کی تیاریاں چل رہی ہیں آپ کو معلوم نہیں یہودی پوری دنیا میں یہ کیوں حلچل مچائے ہوئے ہیں کیا ان کا مقصد کیا کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں یا ان کے پاس تو سب آگئے ابھی پیٹروٹ میزائل آگئے سارے نیوکلیا ہتھیار آگئے سب کچھ تو ہے ان کے پاس تقریباً دنیا کی جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں سب کے یہ مالک ہیں گولڈ کے یہ مالک ہیں کرنسی کے یہ مالک ہیں دنیا میں آج جو بڑے بڑے ادارے ہیں چاہے وہ یو این اے کی شکل میں ہو اس پر ان کی اجارہ داری ہے ورلڈ بینک اس پر ان کا قبضہ ہے ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن جس کو آج کرونا میں بہت زیادہ پیش پیش دیکھا گیا ہے اس پر ان کا قبضہ ہے تقریباً تو دنیا کے بڑی بڑے جو انڈسٹریز ہیں یا کمپنیاں ہیں یا پھر ادارے ہیں یہ سب کے سب ان کے انڈر میں اب اور کیا چاہیے انہیں اور کیا چاہیے یہاں مسلمان کو ایک گھر مل جائے تو سکون جبیٹ جاتا ہے ختم ہو گیا اور آگے تو چاہیے نہیں وہاں پوری دنیا تقریباً انہوں نے ڈیل کر لی اور حدیث پاک میں بھی ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم دیکھنا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا میں ہرمین تہیبین کو چھوڑ کر مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر تقریباً پوری دنیا میں یہودی اور عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی بلواستہ یا بلاواستہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اور اس کے بعد پھر زوال بھی آئے گا اور یہ بھی حدیث ہے تم دیکھو گے کہ پوری دنیا میں ہر ملک پر اسلام ہی کا پرچم لے رہے گا یہ بھی حدیث پاک میں ہے یہ بھی ہے تو اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ سے جنگ کرنے کی جن لوگوں نے پلاننگ کی تھی وہ آج کی تاریخ نہیں بہت پرانی تاریخ ہے نمرود کا نام سنا ہوگا آپ مقدس کتابوں میں جو ان کی مقدس کتابیں ہیں اس میں ملتا ہے ایک واقعہ کہ نمرود نمرود صرف ایک نہیں ہے بہت سارے نمرود آئے نمرود اصل میں نام نہیں ہوتا بلکہ عراق کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے نمرود کہا جاتا تھا یہ ایک اسطلعہ ہے دیفنیشن یاد رکھ لیں آپ قیسر و قیسرہ بھی نام سنتے رہتے ہیں آپ میں نے اس کو کئی مرتبہ بتایا یہ نام نہیں ہے یہ یہ لکب ہے جو ملک اور روم کا بادشاہ ہوتا اس کو قیسر کہتے ہیں اور جو ایران کا بادشاہ ہوتا اس کو قیسرہ کہتے تھے اور جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فیرون کہتے تھے تقریبا سترہ اٹھارہ فیرون آئے ہیں فیرون کہی ہیں اسی طرح نمرود بھی بہت سارے آئے ہیں ایک نمرود کا واقعہ پرانی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اس نے بہت طاقت حاصل کی تھی اس کی طاقت کا حال یہ تھا کہ وہ ایک ہزار لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا اور جنگلی جانوروں سے تک مقابلہ کرتا تھا شیر ہاتھی وغیرہ سے بھی اتنی طاقت اس کے پاس اور کبھی بیمار بھی نہیں ہوا تھا تو لوگوں میں اس کا چرچہ ایسا تھا کیا ایسا لگتا ہے کہ یہ پورے انسانوں میں ایک الگ قسم کا انسان ہے یہ انسان نہیں ہے یہ بھگوان نہیں جیسے لوگ آج سوچ لیتے ہیں تھوڑی سی شکتی زیادہ ہو جائے تو بھگوان ہو گیا تھوڑا سا اگر پاور زیادہ ہو گیا تو بھگوان ہو گیا جیسے اب ہمارا پی ام بھی قریب قریب پہنچنے کے ہے بھگوان کے تو یہ نمرود کو بھی ان لوگوں نے اسی طرح سے بنا لیا تھا تقریبا اب جس کو چیلے اس طرح سے بناتے ہیں وہ خود بن بھی جاتا ہے وہ سوچنے بھی لگتا ہاں میں تو ہوں لوگ تو مجھے بول رہے ہیں تو نمرود نے یہ سوچا کہ میں خدا ہوں اور لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا سارے لوگ اکثر اس کی عبادت میں لگ گئے جو اس کی عبادت نہیں کرتا اسے قتل کر دیتا مار ڈالتا یا جیلوں میں بند کر دیتا بڑا ظلم کیا اس نے اب اس کے وزیروں نے یہ یہودیوں کی تاریخ میں بتا رہا ہوں یہ آلڑی ایک بار ہو چکا اب اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا جانے والا ہے اب یہ جو دنیا میں حل چل چل رہی ہے آپ کو لنک میں دے رہا ہوں کیوں یہ سب ہو رہا ہے آپ کے ذہن میں ڈائریکٹ بات آ جائے گی کیا کرنا چاہتے ہیں آج یہ اتنی ترقیات کیوں کرنا چاہتے ہیں سنیے نمرود سے اس کے خاص وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت اور اس کو خدا کہتے تھے کہ سب کچھ تو ہے آپ کے پاس طاقت و قوت ہے انسانوں پر آپ کی حکمرانی ہے جانوروں سے تک آپ مقابلہ کر لیتے ہو سب کچھ ہے آپ کبھی بیمار بھی نہیں ہوتے لیکن ایک چیز ہے ایک چیز ہے کہ جس میں آجز ہو سکتے ہیں کہ کیا ہے وہ کہ موت یہ اگر آ گئی تو کیا کریں گے موت اگر آ گئی تو کیا کریں گے سارا دھرہ کا دھرہ رہے جائے گا محلات بھی بہت بنا لیے اس وقت اس نے ورلڈ ٹاور بنا دیا تھا جو دنیا کی ٹالسٹ بیلڈنگ تھی بہت اونچی عمارت اس زمانے میں وہ کیوں بنایا تھا وہ بھی میں بتاتا ہوں تو اس نے اپنے وزیروں کی یہ سلاح اور ان کے مشوروں کو سن کر کے کہا کہ یہ تو فکر کی بات ہے آخر کریں کیا کہا کہ ایک ہی صورت رہ جاتی ہے اب تقریباً دنیا آپ کی فالوار ہو چکی ہے سارے انسانوں کو جمع کر لیں سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں اور سب انسانوں کو فوجی بناتے ہیں سارے انسانوں کو فوجی بناتے ہیں اور ان سب کو لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں پوری دنیا کو ایک طرف لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں اور ایک بار اگر اس کو مار کر ہم گرا دیئے تو موت اور حیات تو ہمارے ہاتھ میں ہوگی اب دیتا تو وہی ہے نا موت تو وہی دیتا ہے تو ٹارگٹ اسی کے ساتھ کیوں نہ کر دیا اسی کو کیوں نہ کیا جائے تو اس کی بات یہ لگی کہ ہاں یہ کام شروع کرنا چاہیے تو چیلے چپاٹوں نے پروجیکٹ دیا اور یہ کام شروع کر بھی دیا اسے معلوم بھی نہیں ہے اکل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ نمرود نے تیاری جب شروع کیا تو سب سے پہلا کام کیا کی انہوں نے بہت بڑا شہر بنایا جہاں پر تقریباً دنیا کے سارے انسانوں کو جمع کرنا تھا اور بادشاہ کا آرڈر یہ آیا کہ دنیا کی ساری زبانیں ختم کر کے ایک ہی لینگویج رکھی جائے کمیونکیشن ضروری تھا فوجیوں کو آرڈر دینے کے لیے سب کی زبان ایک ہونی چاہیے سب فوجیوں ٹریننگ دی جائے اب پھر مسئلہ آیا کہ وہ ملے گا کہاں خدا جہاں سے اس جنگ کرنا ہے نا لڑائی کرنا ہے اب اس کے فرشتے بھی ہیں اس کی طاقت و قوت بھی ہے کیسے اس کے ساتھ لڑائی کی جائے میرے عزیزو یہ عجیب سی مزے کی بھات ہے کہ دنیا نے یہ تک سوچ لیا اپنے ہی پیدا کرنے والے کے ساتھ لڑائی کے لیے اس کے بعد وزیروں نے کہا کہ سنا آسمانوں پہ رہتا ہے بڑی عمارت کیوں نہ بنا لی جائے جو آسمان تک پہنچتی ہو تو اس کام کے لیے یہ ٹالس بیلڈنگ بنی دیکھتے ہیں جتنی لمبی بن جائے بنائی اور بناتا رہا فوج بھی جمع ہو گئی لینگویج سب کی ایک ہو گئی زبان سب کی ایک کرنسی بھی سب کی ایک ایک ہی سکھا چلے گا باقی کسی کی نہیں حکومت صرف ایک ہی نمرود کی تھی اب اس کے بعد اسے اس بیلڈنگ میں چڑھنا تھا چڑھ کر کے اوپر سے دیکھنا تھا کہ خدا ملتا ہے کہ نہیں ملتا نہیں ملے تو اور بیلڈنگ کو بڑھائیں گے جہاں وہ مل جائے لڑائی کریں گے موازل حی رب العالمین کبھی کبھار میں یہ بیان کرتا ہوں تو حیرت بھی ہوتی ہے لیکن یہاں بات یہ آئی ہے اللہ نے جو فرمانا واللہ اشد بأسن اور اللہ جنگی طاقت میں بہت سخت ہے اس پر میں ارز کرنا ہوں دیکھو اللہ کی جنگی طاقت کیا ہے آج ابھی کوئی اتنا بڑا نمرود آیا نہیں ہے جو پوری دنیا کوئی کٹھا کر کے سارے یہ کام کر لے اس زمانے میں وہ کر چکا تھا اب جب اس عمارت پر وہ چڑھنے لگا اب جو بائبل وغیرہ ان کی پرانی کتابیں اس میں یہ عبارات ملتی ہیں آیات ملتی ہیں قرآن و حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں ملا اسرائیلی جو روایات ہیں یا جو پرانی کتابیں ہیں اس میں یہ ملتی ہے بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے کہے ملائکہ آجاؤ ہم بھی ذرا دیکھیں کہ ہمارا ایک بندہ ہم سے جنگ کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تو ملائکہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں ارز کرنے لگے کہ اے رب زلجلال ایسے شخص کو کیوں نہ ہم ہلا کو برباد کریں اللہ تعالیٰ نے نہ اپنے لاکھوں کروڑوں عربوں فرشتوں کو جن کی تعداد کا علم ہمیں بھی نہیں بارش کے کتروں سے زیادہ اللہ کے فرشتیں بہت ان کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں کر سکو گیا اللہ تعالیٰ نے ان لاکھوں کروڑوں فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو صرف دنیا میں بھیجا سب نہیں ایک فرشتے سے کہا کہ اے میرے فرشتے جا تو دنیا میں اس کی بنائی ہوئی عمارت اور اس کی فوج کا معاینہ کر کے آجا جائزہ لے کر کے آجا تو فرشتہ نیچے اترا ایک بات یاد رکھیں فرشتے اپنے رب تعالیٰ کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتے لا یعصون اللہما امروم وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے یہ تو اور بات ہے کہ اللہ فرشتوں کو بار بار روکتا ہے کہ بندوں پر عذاب نہ ڈالا جائے اللہ کے روکنے سے اُرکے ہوئے ہیں اور اگر فرشتوں کی ہاتھ میں سب دے دیا جائے کہ جو جو گناہ کرے تو پھر وہ برابر ٹھکانے سب کو لگا دیں ہر دن روز ایک ٹھکانے پر لگے یہ اللہ کی مہربانی ہے اس کی رحمت ہے جو روک کر رکھتا ہے اپنے بندوں کو مولد دیتا ہے ایک فرشتہ آیا اس نے دیکھا یہ جنگی تیاری کو اور پھر کس سے جنگی تیاری اللہ سے جس نے خود ان سب کو پیدا کیا ان کو سانس دے رہا ہے ان کو زمین بیچھا کر دیا ان کو آسمان کا ستون بغیر ستون کا چھت دیا اور اس سے لڑائی کے لیے تو وہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ فرشتے نے جلال میں آ کر صرف اپنے پر زور سے ہلائے پوری عمارت زمین میں ڈھس گئی پوری عمارت چلی گئی اور اس میں جو جمع فوجی تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں خاکستر ہو گئے اور نمرود کی پورے چھیتڑے اڑ گئے ختم اور پھر اس کے بعد رب تعالی نے برمایا کہ جتنے جمع ہوئے تھے سب کی زبانیں الگ الگ کر دو سب کی زبانیں بدل ڈالو تو سب کی زبانیں ورشتوں نے بدل ڈالو یہ کیا کہہ رہا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیا کہہ رہا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا آج بھی وہ حکمت باقی ہے پوری دنیا میں یہ جو ہزاروں زبانیں ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سب مل کر کے فتنہ نہ کریں سب مل کر کے فتنہ نہ کریں اس لئے یہ تمام چیزوں میں اختلافات ڈال دیئے گئے زبانوں کا اختلاف میرے عزیزو ایک تاریخ یہ ہے یہ ہو چکی بات اب اللہ کی جنگی سختی آپ نے دیکھا جنگی طاقت اللہ برمانا ہے اللہ جنگی طاقت میں بہت سخت ہے وہ اشد تنکیلہ اور اس کا عذاب بہت زبردست ہے یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہم نے دیکھی اسی طرح سے رب تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنی جنگی طاقت کے پورے مظاہر دنیا میں نہیں اتارے آج تک اللہ 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 اللہ